جو زمین سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَا جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی جانتا ہے وَمَا يَعُدُّ فِيَا جو آسمان میں لوگوں کے آمال چڑھتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُور وہ بڑا رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے انسانوں کے آمال اوپر جا رہے ہیں اوپر سے اللہ کے فیصلے آ رہے ہیں ہر روح کی فرشتے آدمی کے بعد یہ جاتے ہیں بدلتے ہیں کہ رام انقاطیبیل یہ یعنی بدلتے رہتے ہیں اور انسان کی چیزیں محفوظ کر رہے ہیں داہیں طرف والا فرشتہ یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں باہیں طرف والا فرشتہ یہ برائیاں لکھ رہے ہیں اور یہ اللہ کی اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی کوئی انتحاء نہیں ہے وہ ہر بندے کے ساتھ لگے رہے ہیں دنیا میں اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھا جاتا اللہ کی طاقت قدرت اور اللہ کی قبریائی کو دنیا میں آدمی سمجھ نہیں سکتا اللہ سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی ہر چیز اللہ کے سامنے ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے اختیار میں ہم نے دعود علیہ السلام کو ایک خصوصی فضل عطا فرمایا تھا کہ جب وہ ضبور پڑھتے تھے ان کی کتاب کی ضبور جب وہ ضبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے پہاڑ کیا چاہتے تھے جھومتے تھے پرندے بھی جھومتے تھے اس کے پڑھنے کی اتنی برکت تھی کہ اس سے پہاڑ بھی جھومتے تھے اللہ تعالی نے بھی پہاڑوں کو حکم دیا تھا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تم بھی ذکر کرو پرندوں تم بھی ان کے ساتھ ذکر کرو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِينَ دعوذر اسلام کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا جس طرح موڑنا چاہے موڑ جاتا تھا جو چیز بنانا چاہے وہ بن جاتی تھے اور مطلب جس طرح زریں بناو کچھ بھی بناو جیسا آگے ذکر آرہا ہے تو وہ بنانا چاہے اس طرح بناو وَأَمَلُوا صَابِغَاتِ وَقَدْذِرْ فِسْتَرْوِ وَأَمَلُوا صَالِحَا زریں بنائیں آپ اس سے زریں بنائیں اور کڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں اور اچھے کام کریں بشک میں آپ کے سارے کام دیکھ رہا ہوں اب اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا دیکھیں لوہا کسی کے ہاتھ میں نرم ہوتا ہے مڑتا ہے ایسے مڑنے سے مڑتا ہے نہیں مڑتا دعول علیہ السلام کی ہاتھ یہ ان کا بہجزہ تھا ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا اس کو یوں مڑنا ہے لوگ لے کر آتے تھے یہ کام کرنے اس کو یہ بنائیں ہانڈی بنائیں ہوا یعنی صبح سے لے کے دوپیر تک کے وقت میں ایک مہینے کا سفر کرتی کتنے ایک مہینے کی مسافت کا سفر صبح سے لے کے دوپیر تک ہو جاتا تھا وہ ایک بڑی سی کوئی چیز ہوتی تھی تخت ہوتا تھا اس کے اوپر لوگ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ جو ان کے ماننے والے ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے ترہو ایسے ہوا بھی اڑتا تھا اور لمبا چلتا ہوا جاتا تھا ایک مہینے کی مسافت میں صبح سے لے کے دوپیر تک میں چلا جاتا تھا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُبُّهَا شَهْر وَرَوَاحُوَا شَهْر یعنی صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی یعنی ایک مہینے کی مسافت وہ تیر کر لے تھے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے ان کے لئے تامبے کو بہا دیا تامبے سے یہ برسل بنایا کرتے تھے اور جنوں کو ان کے لئے مسخر کر دیا جن ان کے سامنے رہ کر کام کرتے تھے بڑی بڑی دیکھیں بڑے بڑے پیالے بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے تالاب وہ جن بنایا کرتے تھے سلمان اللہ علیہ السلام جنات کو حکم دیا کرتے تھے کہ یہ بناو انسان بھی ساتھ ہوتے تھے لیکن جنات کیونکہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو جنات سے کام کروایا کرتے تھے اللہ نے ان کے لئے یہ مستقر کر دیا تھا پھر جو ذکر آیا تھا کہ سلمان اللہ علیہ السلام جب یہ مستقر کر رہے تھے تو اس وقت جنات دیکھ رہے ہیں کہ سلمان اللہ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں لیکن سلمان اللہ علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو ذکر فرمائے آیت نمبر چودہ ہے فَلَمَّا قَزَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ جب ہم نے سلمان اللہ علیہ السلام کی لئے موت کا فیصلہ کیا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ کسی کو بھی ان کی موت کا نہیں پتا چلا سارے بس وہ یعنی لگے ہوئے تھے یعنی وہ جن جننات تھے وہ کام کرنے میں لگے ہوئے وہ انہوں نے کیا ایسے تھا ایک شیشہ شیشہ کا ایک بڑا سا کمرہ بنوائے تھا سامنے یہ سامنے جننات کام کر رہے ہیں تو ادھر بڑا سا ایک شیشہ لگوا کے اس کے اندر یعنی وہ اپنے عبادت خانے میں گئے اور ایسے طریقے سے اللہ کی حکم سے اللہ نے ایسا حکم دیا تھا کہ اپنے آسے پر کھڑے ہو جائیں اور ایسے کھڑے ہو جائیں ایسا محسوس ہو جیسے عبادت کر رہے ہیں تو وہ اسی عالت میں کھڑے رہے کہتے ہیں کہ ایک سال تک وہ یہ جننات کام کرتے تھے ایک سال تک اور یہ سمجھتے تھے کہ یار سلمان اسلام اندر عبادت کر رہے ہیں کسی محطی جورت نہیں تھی کہ وہاں پاس جا کے دیکھتے کہ یہ اندر کیا معاملات ہیں تو اللہ تعالی نے ان سے اس طرح کام کروایا اور جننات کو بھی یہ بات سمجھ جائیں تاکل من ساعتا جب وہ جو کیڑا تھا نا جس کو دیمک کہتے ہیں اللہ نے اس کو دعبت الارض کہا ہے جب وہ دیمک نے ان کے آسے کو کھایا اور کھاتے کھاتے یا کافی اوپر تک آ گیا جب سلمان اسلام نیچے گر پڑے تو تب جننات کو پتا چلا کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے غیب کا علم ہم نہیں جانتے کوئی جن بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ بھئی کیا معاملات ہیں کیا کر رہے ہیں پھر چوری کرو نا پھر ایک اس کے گھر موبائل پڑا سونا پڑا اٹھاؤ نا اگر سارا ہی تمہارے ہاتھ میں ہے بھئی جو کیا کہتے ہیں کہ بھئی پسند کی شادی اور بھانڈ کھلوائیں اور پتہ نہیں یہ کروائیں وہ کروائیں کربال کی بن لیش بڑی بڑی تھی ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے تم کرو نا کچھ اپنے لیے کچھ کر لو تاکہ یہاں بیٹھا گی یہاں بیٹھو نا موٹھ آگے تم جا کے کونٹی میں بیٹھو نا یہاں کس لیے بیٹھے ہو ہر مسائل کا حل اگر تمہارے پاس ہے تو پھر یہاں کس لیے بیٹھے ہو گنڈی سے جگہ پہ کیوں بیٹھے ہو چھوٹے سے دفتر میں کیوں بیٹھے ہو بڑی کونٹی بناو نا تو یہ سب دھوکہ پراد ہے مکمل غیب کا علم آج جو بندے کالا جادو کرواتے ہیں جس سے کرواتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں گندگی بری میں تو نہیں کھاؤں گا وہ پیسے دے وہ پھر پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں اور جادو میں سے جو بڑا جدی جو خاندے جادو ہے وہ کالا جادوی ہے اس کے علاوہ بس اتنا خواب کچھ نہیں ہوتا لیکن جو کالا جادو ہے یعنی کپڑوں پر کوئی نشانات خون کے چھیٹے پڑھنا یا گھر میں کوئی کی گم ہو جانا لیکن اس میں بھی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے بغیر یعنی اللہ کی طرف سے اضمائش کے بغیر کچھ نہیں ہوئی یہ پتہ یاد رکھیں کبھی اضمائش ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں جب بندے کے ادھیان کدھ جاتا ہے تو جناب کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی یہ غیر کا علم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں اس میں نہ پڑے رہے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یہ قوم سبا کے لئے بھی ان کے گھروں میں بڑی بڑی نشانیاں تھیں ان کے جو گھر تھے اس طرف بھی باغ تھا اس طرف بھی بڑا باغ تھا لوگ کھاتے تھے پیسے تھے یعنی کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم نے کہا تھا کہ کھاؤ پیو اللہ کا شکر ادا کرو انہوں نے عراس کیا نماز پڑھنا چھوڑ دی دین کے کام کرنا چھوڑ دی تو ہم نے ان کو جھاڑیاں بنا دی وہ جو باغ تھے نا اتنے بہتری تھے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جھاڑیاں بنا دی ختم کر کے لگ دیا یہ بدلہ ہے ان کے برے کاموں کا اور ہم برے کاموں کا برا بدلہ ہی دیتے ہیں نقصان یعنی آدمی کو نقصان پہنچتا ہے اور ابنیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمارے شیطان نے کہا تھا کہ عزت نہیں کرتا آگے آئے گا آگے تئیس میں سپارے میں آرہا ہے میرے رب تیری عزتی کرتا میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کر کے لکھ دوں گا اللہ تعالیٰ فرمارے ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا واقعی لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے ہیں مگر تھوڑے بہت جو مومن ہیں وہ بچے ہوئے ہیں وَمَانْ قَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْتَان شیطان کا کسی پر کوئی زور نہیں ہے شیطان کا کسی پر کوئی زور نہیں ہے مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر یقین کرتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں برائی کا بھی موقع دیں گے اچھائی کا بھی موقع دیں گے تمہیں خود اللہ تعالیٰ موقع دیں گے کہ دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو صرف بندے کا امتحان ہوتا ہے عمیری میں بھی امتحان ہے غریبی میں بھی امتحان ہے پرشانی میں بھی امتحان ہے صحت میں بھی امتحان ہے خوشی میں بھی امتحان ہے غوی میں بھی امتحان ہے ہر وقت امتحان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت امتحان لے سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچتے رہے نا کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے میرا امتحان لے رہا ہے تو پھر ہمارے موز سیکیورٹی بات بھی نکلے گی یعنی امتحان میرے اللہ تعالی میرا کیا میں اتنا بھی یعنی اتنا بھی نکمہ ہوں کہ اللہ کی اتنی نیمتیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتا جو اللہ تعالی کی طرف سے اضمائش ہوتی کہتے ہیں نا دکٹر کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو غم ہوتا ہے اس کی جو لیمٹ ہوتی ہے وہ تقریباً بارہ منٹ ہوتی ہے لیکن جو کوئی بھی غم ہوتا ہے پرشانی ہوتی ہے جو ایک تیز لہر آتی ہے جو بندہ ایسا ہی عجیب سا ہو جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے بیوی پہ کاروالوں پہ بچوں پہ جو ایک لہر آتی ہے تیز اس کا بارہ منٹ ہوتی ہے وہ بارہ منٹ آپ نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے اگر بارہ منٹ میں آپ نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو بس پھر کوئی بڑا دکھان کر رہے ہو گیا کوئی بڑی تباہی کر رہے ہو گی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے پورے جسم میں خون ہے شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے لہذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ پانی پی لے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اس پر لاظمی عمل کریں بعض لوگوں کو غصہ آیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پانی پی لو میں نے نہیں پانی کیا یہ سنت ہے کہ غصہ کے وقت پانی پینا سنت ہے غصہ کے وقت جانا لیٹ جانا یہ سنت ہے یا کھڑا ہوتا اپنی بیٹھ جانا یہ سنت ہے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے مسلمان اتنا کچھا نہیں ہونے تھی زرزر اسی بات میں مر گیا فلانا ہو گیا یہ پیسے نہیں کہ بولنا چاہیے یہ شیطان ہوتا ہے جو بندے سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں نہیں کروائے بھئی اللہ آپ کو خوش بھی تو کرتا ہے کسی کا مال کسی کی اولاد ہمارے قرب کے ذریعہ نہیں بن سکتی یعنی میرے پاس مال بہت زیادہ ہے یا اللہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اس لیے مجھے آپ اپنا قریبی بنا لیں کوئی ضرورت نہیں دے مگر جو آدمی نیک کام کرے گا ایمان لائے گا میں اس کو دبل جزا دوں گا بیماء عملی اس کے نیک کاموں کا اور اس کی مہمان نمازی کروں گا اس کو میں اس کی مہمانی کروں گا آخرت میں حدیث میں آتا ہے کہ جتنی دفعہ ہم مسجد میں آتے ہیں فجر کے لیے مسجد میں آتے ہیں زور کے لیے مسجد میں آتے ہیں اثر کے لیے مسجد جتنی دفعہ آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کی مہمانی اللہ کے ذمہ واجب ہوگی اللہ کے ذمہ ایک مہمانی جتنی دفعہ آپ مسجد میں آئیں گے اتنی دفعہ کی مہمانی اللہ کے ذمہ واجب ہو جائے گی اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ذمہ واجب لیتا ہوں جو آتی مسجد میں آئے گا میرے گھر میں آئے گا میں اس کی مہمان نوازی کروں گا اس کا خیال کروں گا اس کو ضرور عطا کروں گا آگے اللہ تعالیٰ ایک بہت زبردف بڑی بڑی مثالیں لے رہے ہیں وما یستویل آما والبطیر اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے بلہ ظلمات والنور اندھیرہ اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے بلہ ذل والحرور جھوپ اور سایا برابر نہیں ہو سکتے وما یستویل احیاء والا الانبار زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے ان اللہ یطمیع مئیشا بشک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے بھئی سننا چاہئے سننے کا احتمام کرنا چاہئے پانچ میٹ کیا پندرہ میٹ بیس میٹ پچاس میٹ دین کے لیے فقط تکالیں مطلب کچھ لوگ تو کہتے ہیں درسِ قرآن ہوتا ہی نہیں جن بسنوں میں درسِ قرآن نہیں ہوتا ہم کیا کریں یہ بہت لمبا ہو چاہتا ہے ہم کیا کریں بھئی آپ سے یہ کیا کریں کچھ کہاں سے بندل لے کر آئے جو بندل درسِ قرآن دے رہا ہے اس کا تو سنیں گا یہ بہت بڑی اس کی وجہ سے بولی بھی تنگ آئے پڑے جس طرح عوام تنگ آئی پڑی ہے نا علماء سے یا یہ اسی بھی بات نہیں بتاتے ان کو بس کھانے کی پڑی نہیں ہوتی ہے یہ اسی بات نہیں بتاتے عوام تنگ آئی پڑی ہے بلکل اسی طرح علماء بھی تنگ آئے پڑے یا جانے دو ان کو جانے دو موٹر ریسے جانے دو ہمیں کوئی چیز نہیں اس لئے نہ ہم درسِ قرآن دے گے نہ ہم کوئی درسِ عدیس دے گے تو ہم کسی مسجد میں اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کہا تو کسی بڑی مسجد ہوتی بڑا مجموع بھائی تو دوست چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ بات کر لے یا انہیں ہی آج جھوڑو پڑے لیکن ان کو پھر ترغیب دینی پڑتی ہے منانا پڑتا ہے کہ بھائی لوگوں کی فکر کرنی ہے یہ بہت بڑی تباہی ہے عوام کا علماء کا آپس میں دور ہونا یہ بہت بڑی تباہی ہے اس سے بڑی کوئی تباہی نہیں ہے اس نے ربی علیہ السلام یہ بہت بڑی لبی حدیث ہے کہ عالم بن جاؤ نہیں تو طالبلم بن جاؤ نہیں تو سننے والے بن جاؤ نہیں تو محبت کرنے والے بن جاؤ اور ان سے نفرت کرنے والے نفرت بس بولو یار یہ مجھے پسند نہیں ہے بس کی کہیں اللہ آپ نے بس اس کو چھت سار نہیں کرو دین کے بارے میں کسی سے نفرت نہیں کرو جو آپ سے زیادہ عمل والا ہے اگر آپ اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا چاہتے تو جو آپ سے زیادہ عمل کرنے والا ہے اس سے اس کو نہیں چڑھو اس کے بارے میں نفرت نہ کرو بس کو دے گا مجھے نہیں کوئی ہم کیا کرتے ہیں بول کر رہے تھے بول کر رہے تھے ایک بلنیس میں بیٹھا وہ بول ہے بول رہے تھے نہیں کہا کوئی اچھائی کی ہے کوئی اچھائی ہے نہیں نہیں اچھائی دکھو دے نماز پڑھتا ہے یہ کرتا ہے اچھائی ہیں حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھائیاں دیں برائیاں نہیں دیکھو داغ دار مت کہو سب داغ دار ہے بے دار وہی ہے جو پرور مگار ہر ایک نے کوئی نمی خانیات کو نظر آئی برل موضوع پتنی کی سرسلہ بے سچ اللہ سنا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مردے کون ہیں انسانی شکل ہے اور انسانی زندہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ اس قرآن سے ساعدہ اس بندے کو گا جس کے پاس دل ہے اور دل تو ہر بندے کے پاس ہے لیکن مرہ ہوا دل ہے مرہ ہوا دل ہے وہ دل مر گئے مجھے سے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کی نوست کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے کالا ہوتے ہو جو سے صرف بلکل سیاہ ہو جاتا ہے صرف پتھر بن جاتا ہے صرف اس پر کوئی اثر نہیں ہے صرف آدمی تباہ ہو جاتا ہے صرف آدمی کٹس ہو جاتا ہے لیکن دل پر نہیں آتا وہ بہت بہت تباہی ہے جہاں ہم سب کو محفوظ پر اس لیے دلوں کو بار بار بیدار کرنا زندہ کرنا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے اہن کا چارہ یہ امت کا ایک بہت بڑا پرانا مرض ہے کہ جب دل بند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے دو جاتا ہے صرف کسی کام کا دل نہیں کرتا حدیث بھی ہے کہی حدیثیں موجود ہیں حضور نے فرنایا جس آدمی کا دل خراب ہے اس کے سارے عمل خراب ہیں جس آدمی کا دل صحیح ہے اس کے سارے کام صحیح یہ دل کا مسئلہ ہے کہ دل بار بار آدمی کو دل بادشاہ ہے ہمارا اپنی اس کو نہیں ابھی تک کنٹرول کر سکے یعنی پل بھر نے مسجد تو بنا دی پل بھر نے ایمان کی حرارت والوں میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکتا وہ بھی یہ بھی شکر ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے یعنی جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرنے والوں سے بہت اچھے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاةِ اِمْخَاشِونَ نماز بھی پڑھنی ہے نماز کے اندر دھیان بھی جمعنا ہے اللہ کی قدرت کو بھی اپنے سامنے لے کر آنا ہے اور اللہ کا دھیان کرنا ہے استہدار کرنا ہے دکانوں کے بارے میں نہیں سوچنا دفتر کے بارے میں نہیں سوچنا مر والوں کے بارے میں نہیں سوچنا صرف اللہ کی طرف دھیان کر کے اللہ کی سامنے عجب سے کھڑے ہونا اس کی مشک کرنے اس میں بھی آگے اچھے نمبر آتے ہیں اس میں بھی نمبر ہوتے ہیں اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اللہ اس سے کچھ ہوتا ہے اِنَّمَا يَخْشَنَّاهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ بے ساتھ اللہ سے جننے والے اس کے بندے علماء کرام ہیں ہر دور میں ہر زمانے میں یہ ایک علماء موجود رہیں گے تھوڑے نہیں بہت زیادہ رہیں گے وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے دین کی محنت کرتے رہیں گے بھارے 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 بھی ہوں گے یہ آگے آرد ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِهِنَا پھر ہم نے اس قرآن کا وارث بنا دیا ہے اپنے کچھ خاص بندوں کو یہ کہا ہے یہ اللہ نے ہیڈنگ لگائی عنوان لگایا ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِهِنَا پھر ہم نے وارث بنا دیا ہے اس قرآن کا کچھ خاص بندوں کو اب اس میں تین کیٹاگری ہیں اس میں کتنی کیٹاگری ہیں تین کیٹاگری ہیں نمبر ایک فَمِنْهُمْ ظَالِمُ الْلِنَفْسِي ان میں سے بہت سارے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں تینسیس نمبر والے پاس ہے ہیں پھر بھی پاس ہیں لیکن اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں کہ علم تو موجود ہے لیکن کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچا رہے لوگوں کی ذکر نہیں کر رہے لوگوں پر نیند نہیں کر رہے لوگوں کی بار بار ان کی ذکر کر رہے ہاں حمد نہیں ہارنے حمد امت کے بارے میں علماء کرام کو کبھی بھی حمد نہیں ہاری تھی اور نہ ہارتے ہیں جو یہ آگے بڑے نمبروں والے ہیں نہ یہ کبھی بھی حمد نہیں جانتے یہ دین کئی منت کرتے رہتے ہیں سہمت کرتے رہتے ہیں تحجد پر پر تے رہتے ہیں آج اس گرے گزرے دور میں جب نماز پڑھنا بھی مشکل ہے تحجد میں پانچ پانچ دکھارے پڑھنے والے علماء اکرام موجود ہیں اللہ کو راضی کرنے والے علماء اکرام موجود ہیں ہم سمجھتے ہیں ساری فارغ ہیں سارے کبھی بھی فارغ نہیں ہوں اچھا یہ تین کس نمبر والے ہیں وَمِنُهُمْ ظَالِبُونَ نِفْسِ ان میں سے بہت سارے اپنے نفت پر ظلم کرنے والے ہیں وَمِنُهُمْ مُقْ تَفْصِد اور ان میں سے بعض درمیانے درجے کے ہیں کبھی دین پر چل لیا دین کی فکر کر لی دین کے اعتباس سے آگے بڑھ گئے کبھی فکر تھوڑ دی لیکن فکر کرنا ہے ان کے ذنب مستقل ہے کیونکہ ہم نے اس کو کتاب کا بارش یہ آیت جو ہے نا علماء اکرام کیلئے اللہ نے ان کی تین کٹیگرییں بنا رہی ہیں تیسری کٹیگری وَمِنُهُمْ صَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ ان میں سے بعض وہ ہیں جو دین کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے دَعَلِكَ هُوَ الْفَضُ الْقَبِيرِ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ انہیں دین کے کاموں کی توفیق جیتا چلا جا رہا ہے تو برحال ان میں سے جو پہلی کٹیگری ہے دوسری کٹیگری ہے اسی کٹیگری ہے تینوں پاس ہیں اور تینوں قسم کے علماء اکرام ہر زمانے میں موجود رہیں گے اور ان سے پیدا اٹھانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان کے پاس جانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اگر آج کل برے پیر ہیں تو اچھے پیر بھی ہیں لیکن جو برے پیر ہیں ان کے پاس لاکھوں لوگ ہیں جو اچھے پیر ہیں ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں کوئی اکیلے بیٹھے ہوتے کچھ مٹے سے مجھ سے نہیں بڑی ہے ہجرے نے بس کوئی اکیلے بیٹھے ان سے کوئی سیکھتا ہی نہیں کوئی علم حاصل کرتا ہی نہیں دین کے لیے بھی وقت نکالتا ہی نہیں ہر آدمی مسروف ہے جی میں بہت مسروف ہوں اور اندر موبائل لے کے باتا تھا فیس بک چلا رہا ہے باہر اپنے خود کئی بندوں کو دیکھا ہے تو یار میں بہت سخت مسروف ہوں اس کے بعد اندر فیس بک چلا رہا ہے میں نے کہا یار ابھی آپ نے اس کو بولا بھائی بہت مسروف ہوں اس نے یہ کہلی ہے تو فیس بک چلا رہی ہے یہ کہا ہے یہ تو غرض ہے نا آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے جاتا اس کو بولا یار میں نے آپ سے کام ہی نہیں کرنا ختم کرو بات اس کو کیوں ہوں ادھر بار بار دوڑ لگوارے اس کو بولا بھائی بھائی میں تیرا کام نہیں کرنا تو اہمی میں بسروف ہوں اور ادھر تو فیس بک چلا رہا ہے تو کئی کہتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں بڑے مصروف ہیں درستے قرآن سننے کا ٹائم نہیں دین کے کام کرنے کا ٹائم نہیں بہت مصروف ہیں پر مصروفیت کچھ بھی دین ہو تو اس لگے دین کے وقت لیے بکت کھا لے تاکہ ہمیں سکون حاصلو آج بے سکونی کی جو وجہ ہے ہم خود بے سکون ہیں ہمارے بچے بے سکون ہیں ہماری بیوی بے سکون ہیں ہمارے رشتدار بے سکون ہیں سب بے سکونی کی دلدل میں پھتے ہوئے ہیں اور ہیں مسلمان مسلمان ہو اور مستقل پرشان ہو یہ نہیں ہوسکتا مسلمان ہو اور مستقل طور پر پرشان ہو پرشان ہے پرشان ہے پھر کوئی گناہ ہے آپ کا پھر کوئی گناہ ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے جو آپ کو مستقل طور پر اس نے پھتایا ہوئے ہیں نبیوں پر بھی تکلیفیں آئی ہیں لیکن نبی خوش رہتے تھے حشاش بشتاش رہتے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے جس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے جب وہ کسی اور سے مل اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی کا دل خوش نہ یہ بھی فرما دیئے ہر وقت مو بنا کر رکھنا ہر وقت غصے میں رہنا اس لوگوں کی عارض بات لمبی ہوتی جا رہی ہے کچھ لوگیں یہ عارض بات جاتی ہر وقت اٹینشن ہو کے رہنا غصہ کرتے رہنا یہ شریعت کے خلاف ہے یہ مربت کے خلاف ہے یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے کہ ہر وقت بارہ بجے میں ہر وقت آدمی غصے میں بھائی پیار کرو بچوں سے پیار کرو بچوں سے محبت کرو جب آپ بچوں کے پاس آئے تو بچوں کے سامنے بچہ بنو بھائی بچوں کے ساتھ آدمی کھیلے ان سے بات کرے ان کے دل کی بات نکالے وانہ وہ باہر دوستوں کے پاس جائیں گے چرف کیا گے اُلٹے کام کریں گے پھر آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے وہ ساری باتیں جا کے دوستوں کو بتائیں گے دوست ان کو پتہ نہیں کدر سے کدر دے گا خراب کرنے کے ساتھ آدمی اس سے بچوں کے سامنے دوستی لگانی چاہیے گھار والوں کے بھی نرمی کرنی چاہیے محبت کرنی چاہیے کبھی بھی ایسی بات پر نہیں ڈانچتا چاہیے جو آدمی کے اندر آپ نے بہت کھا بھی ہو آدمی اپنے آپ کو سیکھ کرے صرف کھار والوں کو بھی ترہیم دے کھانا نہ کھائے نا ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ بھی نماز نہیں پڑتی تو میں نے اس کی ایک دن پھنٹی لگائی اور اس سے ہی اس کو مارا کھا رہا میں نے کہا میری بات اس نے بریانی پکائی تھی یہاں بریانی میں سکھ نے کھائی تھی یہاں بریانی پکائی تھی میں جو بریانی چون کھائی تھی تو بول میں بریانی نہیں کھاؤ گا میں آج تُو نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے اور بریانی مجھے پسند ہے اور میں بریانی نہیں کھاؤ گا تو نماز نہیں کھاؤ گا کرنا میں ایسا کیسے کروں گا ایسا کیسے کروں گا لیکن یہ تُو کرنا ہے چائے بنائی ہے میں چائے آج نہیں پیوں گا پہلے تُو نماز کھاؤ گا یہ کام ہے نا یہ کام ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتے یہ طریقے ہیں پھر یہ طریقے کیے خود با خود نماز پڑھے گی کہ بھائی مجھے سب سے لگا فکر ہے کہ آپ نماز پڑھیں پھینٹی لگانے سے کیا ہوتا ہے پھینٹی سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور بیوی بچے بیوی اور بچوں کو پھینٹی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں پکا یاد رکھیں اور کے سامنے ایک روح پہ رہے اپنے ایک اس سے رہے پیار و حبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں وہ دو قدم آپ سے آگے بڑھیں گے آپ کا خیال کریں لیکن پھینٹی سے کچھ بھی نہیں ہوتا پکا یاد